اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن کے ریالٹر کسی بھی ٹیپ کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایک رویے کلک کریں تاکہ نیو لیکٹر کی نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی ملتی رہے آج ہم بات کریں گے ہائی کورٹ میں پی ایم ڈی سی نے جو انٹرا کورٹ اپیل کی تھی آج اس کی سماعت تھی اس میں کیا کیا ہوا اور کیا رزلٹ آیا اس سب سے اہم بات طلبہ کے ساتھ وہ ایک سادش کھیل رہے ہیں وہ ٹوٹھوزہ نائنٹین کی پالسی کو فالو کرنے کے لیے ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جس سے طلبہ اس کیس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ کیا ہے اس کو بھی ڈسکس کرتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کے کیس میں کیا ہوا جون صاحب پی ایم ڈی سی کا نمائندہ تھا برستہ چودری محمد عمر انہوں نے آج دلائل مکمر کر لیے چلیں یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کچھ تو ہوا آج کی ہیڈنگ میں چلو پی ایم ڈی سی والوں نے تو آپ نے دلائل مکمل کر لیے چلو کچھ تو ہوا آج کی ہیڈنگ میں اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیو ڈیٹ دے دی ہے آج بھی فائنل ڈی سیاں نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا اس کے پیچھے بھی ایک ڈاز ہے خیر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چودری محمد عمر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے لیکن جون سے دوسرے سائیڈ ہے وہ آج نہیں بلکہ کل اپنے جواب بھی دلائل دیں گے تریخ آپ کو دے دی گئی ہے تو جڈ سب تریخ پہ تریخ پہ تریخ پہ تریخ پہ تریخ آپ کو دے جا رہی ہیں تاکہ جون سے ٹائم ہے وہ پاس ہوتا رہے سٹوڈنٹ کیس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں لیکن سٹی فوٹے ٹو والوں نے ایک بہت ہی عجیب سی ایک ہیڈلائن دیا کہ میڈیکل کالجز میں داخلے ٹو ٹھوزہ نائنٹین کی پالسی کے تحت کرنے کے حکم میں تو سی یوں سمجھ لیں کہ اس سے دو تین پوائنٹ نکل رہی ہیں یہاں تو ایک ہی ایک کے کیس میں تھوڑ ڈیلے ہو گیا یہاں پھر وہ ٹو ٹھوزہ نائنٹین کی پالسی کے اکارڈنگ بس وہ حکم دینا دے رہے ہیں لیکن اس کا حکم یہ دینا کہ ٹو ٹھوزہ نائنٹین کی پالسی کے اکارڈنگ آپ اٹمیشن کریں یہ ایک آرڈر ہے اور اسے دینے میں تھوڑی تصریح ہو گئی ہے یہ ایک عجیب سا انہوں نے جو کلیر نہیں ہے جو طلوع اس کے اوپر ڈیفرن ٹائپ کے کمنٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جتنے بھی کنیکٹڈ ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک انہوں نے ایک کلیر نہیں کی بات کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے یہ کیسز سٹارٹ ہوئے پی ایم ڈی سی کے خلاف ہر ایک سٹورنٹ بہت ہی انٹرسٹ لے رہا تھا ان کیسوں میں اور کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ کر رہا تھا تو سٹورنٹ جب تک سپورٹ کر رہا تھا تب تک کیس فیس بک کی اوپر بھی عام تھا یوٹیوب کی اوپر ہر طرف لیکن جیسے ہی فرسٹ میلسٹ اب دیکھیں کہ ابھی اگزیکٹ انہوں نے کوئی ڈسیر نہیں دیا لیکن انہوں نے ایک طرف سے کوئی حق نہیں تھا بنتا جو یو ایچ ایس کو فرسٹ میلسٹ ڈسپلے کرنے کا انہوں نے کہہ رہا آپ ڈسپلے کریں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹونٹی ایٹ کو ایک نیو ہیڈنگ کی ڈیٹ دے دی تو آٹھ دن کے اتنا بڑا فاصلہ رکھا تو یو ایچ ایس کو جب ابھی کوئی ڈسیر نہیں آیا تو میلسٹ اپلوڈ کرنے کا کیا ضرور تھی تو ایسا کیا انہوں نے یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کیا کیا کہ ٹونٹی ایٹ کو بھی ڈسیر نہیں دیا ایک نیو ہیڈنگ کی ڈیٹ دی جو کہ آج فور نومبر تھی اور آج جو ایف ایم ڈسی والے ہیں انہوں نے میلسٹ اپلوڈ کر دی ہے جو ان سے یو ایچ ایس والے ہیں وہ بھی جل ہی اپلوڈ کر دیں گے اس کے علاوہ آج پھر فیصلہ نہیں آیا تو اتنی جانا میلسٹ اپلوڈ کرنے کے بعد کل کی ہیڈنگ کی ڈیٹ دے دی ہے تو کل بھی پکا کوئی بات نہیں کوئی پتہ نہیں کہ کل بھی ڈسیر آئے گا یا نہیں آئے گا ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ سٹورنٹ کی سپورٹ کو ختم کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں جب یو ایچ ایس نے فرسٹ میلسٹ اپلوڈ نہیں کی تھی تب ہر ایک سٹورنٹ کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ کر رہا تھا جیسے ہی یو ایچ ایس نے میلسٹ ڈسپلی کی 50 پرسن سٹورنٹ ایسے تھے جنہوں نے کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر پھر طلبہ نے لڑنا جگہ نہ بند کر دیا کیونکہ میلسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اب کیس کا کیا فائدہ جیسے ہی پرائیوٹ والوں کی بھی لسٹ آر ڈسپلی کر دی جائے گی ایف ایم ڈی سی والوں کی بھی پھر مزید جو طلبہ ہیں وہ اس طرف جہاں نہیں دیں گے کیا ہوڑا چھوڑا ہوتا رہے میلسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے میٹرک انکلوڈ ہو یا نہ ہو ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کریں گے پھر جب کورٹ یہ ڈسی این دے گی کہ 2019 کی پالسی کو فالو کریں اور اس سال 2019 کے اکارڈنگ جونسا کیس ہے اس طرح سے وہ ختم کر دیں گے کوئی ڈسی این دیں گے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا داخلوں کی اوپر اور نہ ہی طلبہ کی اندر انتشار پیدا ہوگا ایسا ہی انہوں نے کیا تھا 2018 میں 2018 میں کیا ہوا طلبہ نے کیس کیا کہ UHS نے جو ایم سی کیوز ہیں وہ غلط اپلوڈ کی ہیں غلط پیپر میں دیئے ہیں آنسر کی رونگ ہے جس کے بارے میں ایک طرف UHS اپنی میریلسٹ ڈسپلی کرتا گیا اڈمیشن کرتا گیا ہر چیز ہینڈل کی دوسری طرف کوٹ نے ہیڈنگ کی ڈیٹیں اکسٹینڈ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگا دیا کہ ایک طرف سٹورنٹ جون سے ہیں وہ میریلسٹ کالجز میں جانے کا مو بنا رہے ہیں دوسری طرف کیس پھر انہوں نے بہت ہی اڈام کے ساتھ ایک غلط لاجک کے تحت UHS کے حق میں فیصلہ دے ریا تو کسی سٹورنٹ نے اس کے اوپر آواز بھی نہیں ٹھائی کیونکہ طلبہ نے سپورٹ کرنے چھوڑ دیا اب میریلسٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اڈمیشن ہو رہے ہیں بچے اپنی فیض سمیٹ کرا رہے ہیں جیسے کل سے FMDC کی فیض سمیٹ ہونے جا رہی ہے تو پھر دبارہ سے کیس کو دبارہ سے نیو میریلسٹ یہ ڈیفیگلڈ ہوتا ہے اور دوسری جو PMDC کے لیے بھی ایک بہت بڑا لاجک ہے کہ اب دبارہ سے ہم کس طرح سے میریلسٹ ڈسپلے کروائیں یہی وجہ ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں جاتی نہیں ہوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کھیل کھیڑ رہے ہیں کہ طلبہ کی سپورٹ بھی ختم ہو رہے اور کیس کے جو فیصلہ آئے اس میں کوئی امپیکٹ بھی نہ پڑے سوائیٹی کے اوپر بچوں کے اوپر بچوں کے مائنڈ کے اوپر خیر امید کرتی ہیں جو کل ہے وہ ہائی کورٹ ڈسین سنا دے گی ہو بھی بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ دعا کرتی ہیں جو بھی ہو طلبہ کی حق میں ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں وہ بھی بیسٹ اف لکھ اللہ حافظ